مونسون بارشو کے حالے اس پل نے گلگیت بلتستان کے زلگ زر میں تباہی مچا دی زلی ہیڈکوارٹر گاہ کچھ سے انتہائی شمال میں واقع گاؤں درکت تک جگہ جگہ دریہ ندی نالوں میں تگیانی اور سیلاب سے کروڑوں روپے کی مالیت کی زرزی میں نے اور مکعے کی کھڑی فصلے متاثر ہوئیں کئی مقامات پر سڑکے پل اور بند ٹوٹ گئے سیلاب میں متعدد گر بہ گئے اور سینکرو کچھ مکانات کی دیوارے اور چھتے گر گئیں گاہ کچھ اور دماز کے درمیان فلور میل کے قریب سیلاب آنے سے ایک پٹول پم اور تیسے قریب مکانات متاثر ہوئے متاثرین کو آزی شلٹرز میں منتقل کیا گیا ہے جہاں وہ اپنے گھروں کی دوبارہ مرمت تک قیام کریں گے سیلاب کے باعث تباہال سڑک کو مرمت کے بعد ٹریفک کے لئے کھول دیا گیا ہے گاہ کچھ کے قریب دریا گزر میں بھی کر ایک شخص جان بھگ بھی ہوا یاسین کے علاقے گندائی میں دو مقامات پر تباہ کن سیلاب سے متعددگر اور زرزمین متاثر ہوئی سلیہرنگ پاور ہاؤس کا وارٹر چینل بھی سیلاب میں بہ گیا جس کی وجہ سے علاقے کی بجلی بھی معتل ہے دملگن میں سیلابی ریلے سے کھڑی فصلے اور گروں کو بھی نقصان پہنچا بہ جانے والی سڑک کو چار دن بار ٹریفک کے لئے کھول دیا گیا تاؤس میں انٹرمیڈیٹ کالیش کے سامنے لینڈ سلائڈنگ سے چندگر متاثر ہوئے سیلابی ریلہ دیدارگاہ کے حقب سے ہوتے ہوئے تاؤس چوک میں داخل ہوا جسے بزار ایریا بھی متاثر ہوا خویلتی میں دو مقامات پر سیلاب پانے سے سڑک بہ گئی اگرچ آبادی کو نقصان نہیں پہنچا لیکن مین ووٹر چینل سیلاب سے بھر گیا جس سے وسی علاقے کے لئے پانی کی فراہمی معتل ہوئی برکلتی میں سلپ نالا میں شدید لینڈ سلائڈنگ سے ملحقہ علاقوں کو نقصان پہنچا نالے سے متصل زمینیں شدید متاثر ہوئیں اور ہزاروں درخ بہ گئے سیلابی ریلہ دریاء میں گرنے سے دریائی آسین میں تگیانی آئیں جس کی وجہ سے برکلتی آر سی سی پل کی ایک پشت بھی بہ گئی اسی کی دہائی میں سلپ نالے میں اچانک تگیانی اور سیلاب کے باعث دریاء کا بہاؤ رکنے سے بڑے پیمانے پر تباہی آئی تھی شاگتن میں واقع ترے بر سے آنے والے سیلاب نے اپنا روایتی راستہ بدل کر ہندر کا رکھ کیا جس سے وہاں ذری زمینوں کو نقصان پہنچا اور سی کرو درخ بہ گئے ہندر نالے میں بھی تگیانی سے قریب علاقوں میں خوف و حراس فیل گیا تاہم کوئی مالی نقصان نہیں ہوا ترست کی مقام پر سیلا پانے سے دو کلویٹ بھی گئے اور حال ہی میں توسی شدہ سڑک کو بھی نقصان پہنچا امال ست سے درکت تک جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سڑک متاثر ہوئی اور زمینی رابطہ منقطع ہو گیا درکت میں ڈڈنگ بلسر میں تگیانی کے باعث ایک بار فرم الحق و علاقہ متاثر ہوا سیلا بی ریلہ مین ویلی درکت کو ملانے والا رابطہ پل بہا لے گیا بفری موجو کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کئی سال کی انتھک کوششوں اور کروڑو روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا بن بھی بیٹھ گیا مقامی افراد نے بتایا کہ نالے کے دونوں طرف بن نہ ہوتے تو سیلا بی ریلہ ایک اور بڑی تباہ کاری کا باعث بن سکتا تھا سیلا ب کے باعث نالے کی ایک طرف کا بند بیٹھ جانے سے اب پانی کا بہاو جنوب کا رکھ کر چکا ہے جس سے روکنے کے لئے مقام افراد اپنی مدد آپ کے تحر دن رات مصروف عمل ہیں سیلا ب کو ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود حکومتی مشنیری اور اسکیو حکام نے علاقے کا رکھ نہیں کیا جو ہے آواز کو اکدارے تک پہنچانے میں جو آپ کی کوشش ہے یقین ہے یہ ایک سنگی میل جو ہے ثابت ہوگی پولیس 68 کے بعد کئی بار جو ہے سلاف نے یہ سلاف کو اس طرح جو ہے بے دردی سے تباہ کر دیا یہاں حکومت جو ہے رسنوس بنانے کا سوچ رہا تھا یہاں گورمنٹ کی سکول کی اسی جگہ میں ہی جماعتہ نہ تھی اور اس کے اس جو ہے سائٹ پہ ہی میرا گھر وہ بہت سارے لوگوں کی گھر یہاں پہ تھے تو کئی بار سلاف نے بہا دیا تو اس طرح ادارے میں آقا نے یہاں پہ جو بند بنایا ہے میں نے اپنے آنکون سے یہاں پہ دیکھا جو سلاف آ رہی تقریباً 36 گنہ دن رات جو ہے اس طرح جو ہے بارش ہوتی رہی کہ اسی دوران سلاف کوئی نو دس بار یہاں پہ ہٹ ہوا لیکن میں دیکھ رہا تھا اس سلاف کو جو ہے جو ہے جو ہے جاگرکشی سائٹ پہ جو بند ہے اس نے اس طرح جو ہے اس کو جو ہے روک دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میرے خیال میں یہ سائٹ پورا دمیج ہوتا اور ادھر کا جو داس ایریہ ہے داس کا میرے خیال میں یہاں سے یہ بند بنی ہے یہ ادھر اتنا سلاف کا آٹیک ہو رہا تھا اتنا ہٹ ہو رہا تھا کہ وہ اگر یہ بند نہ ہوتے تو یہ پور ایریہ نیچے گورنمنٹ میڈر سکول کے ساتھ یہ پور ایریہ میرے خیال میں اس کا وجود نہ ہو موسیقی واسیب کی مہربانی ہے اس کی کوششوں سے پانی کے دست سارے ہاں میں بنی ہوئی ہے وہ ہمارے گر کے سین میں ساپ پانی ہمیں ملا تھا ورنہ ہمارے بچے ڈائریہ کہ یہ تس ان کے بیماریوں کا شکار ہوتے تھے تو یہ ایکیڈین کا میں تہہ دل سے شکریاتہ کرتا ہوں یہ حضر امام کی ویجن کو میں اسلام پیش کرتا ہوں ادارے کی کوششوں کا میں اسلام پیش کرتا ہوں جہاں پہ یہ واسیب کی پانی نہیں تھی تو ہم اتنا جو ہے یہاں پہ جب سلاپ آتی تو سب سے پہلے پانی کو مست ہوں اور یہ میری دلی خواہش تھی کہ ایسا جو ہے کوئی یہ بند بن جائے تو یہ بن گئے اسی کی بنیاد تھوڑا اور مضبوط اس کے پیچھے اس لیول کا ایک اور اسی سائز کا جو ہے اگر وہ بند بنایا جائے اور اس کی سائز تھوڑا اوپر بھی ہو جائے یا لوگوں کی کہنے کے مطابق وہ ہو تو میری اپنی رائی ہے کہ یہ علاقہ میرے خواہد میں بج سکتا ہے ورنہ تو یہ خطرہ آپ کے سامنے ہیں